نسیم ایدی اپنے مسمون کو جاری رکھتے ہوئے کہ آنے والا جو ہوگا وہ غیر عرب ہوگا وہ سلمان فارسی کی نسل سے ہوگا اسے بات اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن کی وہ سورال بلد جو کہ نوی نائنٹین تھا ہے اس کی آیات دو سے چار تک وہ پیش کرتے ہیں خبردار میں اس شہر کی قسم کہتا ہوں کہ جب تو اس شہر میں اترنے والا ہے اور باپ کی جو اس نے اولاد پیدا کی یہاں فرما رہے ہیں کہ یہاں شہر سے مراد مکہ ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تیرہ سال کے اپنی حجرت کے بعد دوبارہ مکہ میں تشریف لائے تو اس کے ساتھ ان کے جو والد اور اولاد کا ذکر ہے اس میں اولاں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل مراد ہیں جنہوں نے شہر مکہ کی بنیاد رکھی تھی لیکن اب آپ اندازہ کیجئے کہ اب اسی چیز کو جناب یہ مولوی نصی مہدی کس چیز پر منطبق اور چماتے ہم دیا جو ہے یہ اسلام کی اور پرانی آیات کی جو آیات ہیں ان کی تشریح اور تفسیر کس رنگ میں فرما رہے ہیں یہ غور کیجئے گا لکھتے ہیں چونکہ حضرت مسیح مععود رہ السلام آن حضرت کے مثیل ہیں اور آپ کا آنہ وہ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنہ ہے جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ان کے نصدق مرزا غلام عمد قادیانی جو ہیں وہ ان کا درجہ جو ہیں اور وہ جو ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں میننگ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی جسم کے ساتھ نہیں آئے لیکن جس میں بھی آئے ہیں آپ وہ ہیں مرزا غلام عمد قادیانی کے جسم کے اندر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ماذا اللہ تو فرما رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مثیل ہیں اور آپ کا آنہ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنہ ہے یہ وہ لکھ رہے ہیں اس لیے ان آیات کو جب بے ستے ثانیہ پر منتبک کیا جائے گا تو انتحل بحاظ البلد جبکہ تو اس شہر میں ایک دن اترنے والا کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام یا آپ کا کوئی نمائندہ مقام داخل ہوگا اب آپ اندازہ کیجئے کہ سوڑ البلد کی وہ تفسیر اور ترجمہ کرتے ہوئے مولوی مہدی یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام عمد قادیانی چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ہیں کہ مسیح لہیں کہ دوبارہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں تو مکہ میں یا تو مسیح مطلب مرزا غلام عمد قادیانی اور اگر مرزا غلام عمد قادیانی نہیں تو اس کا کوئی نمائندہ داخل ہوگا اور اس کے لیے انہوں نے داخل کیا کیا وہ کرتے ہیں کہ انیس سو بارہ میں جو مرزا بشید الدین محمود حج کرنے گئے تھے یہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز وہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی وہ مزید فرما رہے ہیں کہ اب آئندہ کوئی خلیفہ مسیح ماؤد فاتحانہ شان کے ساتھ بھی مکہ میں اترے گا انشاءاللہ والعزیز کہ وہ یہ بھی توقع اور یہ بھی آس لگائے ہوئے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور ان کا یقین ہے کہ مستقبل میں مرزا غلام احمد قادیانی جس کو جماعت احمدیہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دیتی ہے کہ اس کا کوئی خلیفہ کوئی نمائندہ بڑی شان کے ساتھ بڑی شان نہیں بلکہ لفظ انہوں نے فاتحانہ شان کے ساتھ بھی مکہ میں اترے گا یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں کہ ان کا ایک انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو ریمینز ہیں باقیات ہیں ان کی یعنی ان کی جو وفات کے بعد ان کی جو ناشتی وہ دفن کی گئی قادیان میں اور وہ اس کے گل سڑ جانے کے بعد جو اس کی ہڈیاں باقی رہ گئی ان کی ریمینز تھی ان کو انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے وہ اس لیے کہ جب سنتالیس میں پاکستان ہندوستان بنا تھا تو اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کی بقول جماعت کے قابرین کے جنہوں میں برزاعت خود مطلب جو مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان کے لوگ ہیں میری ان سے ذاتی طور پر بات ہوئی اور میرے ساتھ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی اس کا اظہار کیا ہوا ہے کہ اس وقت اس ڈار اور خوف سے کہ یہ شہر اگر ہندووں اور سکھوں کے قبضہ میں چلا جاتا ہے جو کہ حقیقتاً ان کے قبضے میں ہے تو پھر یہ ان کے لیے مشکل ہوگا تو انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر کھوڑ کر ان کی ہڈیاں نکال لی تھیں اور اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی ہیں اور آن حضرت کی اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کی قبر میں دفن ہوں گے تو لٹرلی ثابت کرنے کے لیے کہ وہ جب اب یہاں پہ غور کیجئے اس مضمون کے اوپر آپ پڑھئے آپ کوشش کر کے یہ چیز میں کوشش کروں گا کہ اگر کسی طریقے سے یہ مضمون سکین ہو جائے ہماری سائٹ این ڈیار کے اوپر ورنہ جو کنیڈین لوگ ہیں وہ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب آئندہ کوئی خلیفہ مسیح مہود علیہ السلام فاتحانہ شان کے ساتھ بھی مکہ میں اترے گا تو یہ تمام یہ آسیں امیدیں لگاہے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پلین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا خیر میں مضمون کی طرح واپس آتا ہوں کہتے ہیں والد اور ماں والد سے مراد مسیح مہود علیہ السلام اور آپ کی اولاد ہے اولاد میں خصوصی طور پر مسلم مہود یعنی مرزا بشیر الدین محمود جن کی پیش گوئی کہ مسلم مہود ہے اب یہ ایک مسلم مہود کا ایک نیا شوشہ جو مرزا غلام عمد قادیانی نے چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے اسلام کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ مسیح مہود کا تصور اسلام کے اندر اسلام میں نہیں کہنا چاہیے مسلمانوں کے اندر یہ ایک تصور ایک ہلکہ میں بعض سارے مسلمان اس چیز کو اس تصور کو نہیں مانتے لیکن وہ جو اس تصور کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں پرومسڈ مسائیہ کہ مسیح مہود دوبارہ آئیں گے یہ انہوں نے اپنی جماعت اپنے مذہب احمدیت کے اندر اس کو مسلمانوں کے نام سے انٹریڈیوز کروایا یہ پرلل چل رہی ہے احمدیت جو ہے یہ وہ مذہب ہے جو اسلام کے پرلل چل رہا ہے اب آگے چل کے لکھتے ہیں یہ اسی مذہبوں کے ساتھ مرزا مشیر الدین محمود کے کہ مرزا غلامہ میں سب قادیانی چونکہ حضرت ابراہیم کے بھی یہ سانی ہوئے کیونکہ انہیں ابراہیم سانی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم تو سورہ البلد سے مراد ان کی کہ جو باپ اور بیٹے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے مکہ کی بنیاد کرکی تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا غلامہ میں جو ہیں والد ہے ان کے بیٹے مرزا مشیر الدین محمود جو دوسرے خلیفہ تھے وہ ان کے اس سورہ البلد کے مطابق اس پیشگوئی یہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے مطابق مرزا مشیر الدین محمود جو ہیں وہ اولاد میں سے ہیں آگے آپ چلیے آگے چل کے اپنے مضمون میں اسی طرح وہ مرزا غلامہ میں قادیانی کے نام کے تیرہ سو حروف پورے کرتے ہیں جس میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تیرہویں صدی کے آخر میں مسیح محمود کا ظہور ہوگا تو اس وہاں پہ یہ مرزا غلامہ میں قادیانی کے نام کو یہ صرف غلامہ میں قادیانی رکھتے ہیں یہاں سے اب وہ مرزا کا لفظ ہٹا دیتے ہیں اور غلامہ میں قادیانی کے تیرہ سو حروف اگر آپ جب یہ گزر دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کونسی کھیل نہیں کھیل رہے جس کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کہ بات جو ہے وہ پوری ہو جائے چاہے ان حروف تحجی کے اندر سے انہیں کوئی چیز اڑانی پڑے یا شامل کرنی پڑے یہ ہر ہر با وہ چاہے وہ مشرکانہ ہو چاہے وہ ہندوانہ ہو یہ وہ استعمال کریں گے کیوں ان کی نظر کے سامنے مرزا غلامہ میں قادیانی کو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے ستہ ثانیہ ثابت کرنا ہے آپ آگے چلیے اس سے آگے یہ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ ان کو مرزا صاحب کو ایک الہام ہوتا ہے کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا اب آپ اندازہ کر لیں کہ مرزا غلامہ میں قادیانی کہے کہ ایک الہام تھا انہا انزلناہو قریبا من القادیان کہ وہ جس میں کہ ہم نے قرآن قادیان کے نزدیک اتارا